قرنتیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط پہلا باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے پولوس کی طرف سے جو قدا کی برجی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور بھائی سوستینس کی طرف سے قدا کی اس کلیسیا کے نام جو قرنتس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلایا گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے قدامد یسو مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور قدامد یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی قواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے قدامد یسو مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے قدامد یسو مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے قدامد یسو مسیح کی شراکت کے لئے بلایا ہے اب اے بھائیو یسو مسیح جو ہمارا قدامد ہے اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں بلکہ باہم یک دل اور یک رائی ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلبے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پالوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر ببتسمہ لیا خدا کر شکر کرتا ہوں کہ کرسپوس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتسمہ لیا ہاں استفنانس کے خاندان کو بھی میں نے ببتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور اقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح پسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور قیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکین بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت تھیرا یعنی راستبازی اور پاکیز کی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا مت پر فخر کرے موسیقی موسیقی